بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبق نمبر دو تشکیل پاکستان کے لیکچر نمبر تھری کے ساتھ مصنائمہ حاضر ہیں آج ہم سید احمد شہید بریلوی کی تحریک پر روشنی ڈالیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سید احمد شہید کا مختصر تعریف سید احمد شہید 29 نومبر 1786 رائے بریلی انڈیا میں پیدا ہوئے والد کا نام سید محمد عرفان تھا اتدا میں انہوں نے صرف معمولی تعلیم حاصل کی کیونکہ آپ کا زیادہ تر روح جان فوجی تربیت کی جانب تھا بعد میں آپ نے خود کو سماجی وماشرطی خدمات کے لیے وقف کر دیا آپ شاہ علی اللہ کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے اور ان کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز کے پختہ پیروکار تھے انہوں نے دینی تعلیم شاہ عبدالعزیز سے ہی حاصل کی یہ وہ وقت تھا جب برے سقیب میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت بلکل ختم ہو چکی تھی غیر اسلامی رسوم و رواج معاشرے میں زور پکڑ چکے تھے اور بقیہ ہندوستان پر انگریز قابض ہو چکے تھے سید احمد شہید نے اسلام کے پرچند تلے مسلمانوں کو جمع کرنا شروع کیا اور جہاد کی تبلیغ کا کام شروع کیا اور ندیج دن تحریک کے مجاہدین وجود میں آج آگئی سید احمد شہید کی تحریک کے مقاصد جو تھے اس میں شامل ہے کہ انہوں نے بدپرستی اور شرک کے خلاف ایک زبردست مہیم کا آغاز کیا اور مسلمانوں کو اللہ کی توحید کا درس دیا اسلامی اصولوں کا نفاث اور مسلمانوں کو غیر اسلامی عمال و فال سے بچانا سید احمد شہید کے اہم مقاصد تھے سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے جہاد پر بہت زور دیا اور جہاد کی تبلیغ کی اسی وجہ سے ان کی تحریک تحریک کے مجاہدین کہلاتی ہے سید احمد شہید نے پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبوں سے اپنی مہم کا آغاز کیا اور سکھوں سے جنگ کر کے مفتوحہ علاقوں میں اسلامی تعلیمات نافذ کی و 1826 میں سندھ آئے اور پیر پگاروں سے مدد کی درخواست کی جسے پیر پگاروں کی مرید سید احمد شہید کی لشکر میں شامل ہو گئے اور اس لشکر کو ہور کہتے ہیں سکھوں کے خلاف جنگوں میں مسلسل فتحیابی کے بعد سید احمد شہید کو امیر المومنین کا منصب دے دیا گیا اور سید احمد شہید کے فتح کیے ہوئے علاقوں میں اسلامی قوانین نافذ کر دیے گئے تحریک مجاہدین بہت کامیابی سے جاری تھی لیکن فوراں ہی سید احمد شہید کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں اور ان کو کچھ قبائل سرداروں نے زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی سرداروں کی نافرمانیوں کی وجہ سے سید احمد بہت ناومید اور مایوس ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا صدر مقام بالا کوٹ کو بنا لیا انہوں نے مزفر آباد سے اپنی جدوجہید کا آغاز کیا اور وہاں مجاہدین اور سکھوں کے درمیان جنگ ہوئی مسلمان بڑی بہادری سے لڑے لیکن چھے مائی اٹھارہ سو اکتیس کو سید احمد شہید اور ان کے جانساروں کو شہید کر دیا گیا وفات کے وقت ان کی عمر صرف چوالیس برس تھی ہزاروں مجاہدین میں سے صرف تین سو زندہ بچے اور اس طرح سید احمد شہید کی خلافت ختم ہو گئی لیکن اسلامی معاشرے اور ریاست کی احیاء کے لیے عظیم جدوجہید اور قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کو بالا کوٹ کے نزدیک دفن کر دیا گیا یہ تھا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا شکریہ